فوج سے متعلق بیان دے کر کہ آپ ان کا مورال ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اتر من اللہ نے عمران خان کی براہ راز تقریر پر پابندی کے پیمرہ آرڈر کے خلاف درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر من اللہ نے کی جبکہ عمران خان کی جانب سے بیریسٹر علی زفر عدالت میں پیش ہوئے پیمرہ کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ شوکاس نوٹس جاری کرنے کا مقصد صرف تقریر میں تاخیر کرنا تھا جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ آپ ڈیلے پالیسی پر عمل درامت کیوں نہیں کرتے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اتر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ بڑے ذمہ دار لوگ غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے ہیں آپ نے قانون کے مطابق کام کرنا ہے عدالت کوئی مداخلت نہیں کرے گی وکیل پیمرہ نے کہا کہ ہماری ہدایات کسی ایک شخص کے لیے نہیں تھی جس پر عدالت نے پوچھا کہ کیا آپ اس عدالت کے آخری آرڈر سے متفق ہیں چیف جسٹس اسلام آباد نے عمران خان کے وکیل سے سوال کیا کہ کیا آپ نے عمران خان کا کل کا بیان سنا کیا سیاسی لیڈرشپ اس طرح ہوتی ہے کیا گیم آف تھرونس کے لیے ہر چیز کو اسٹیک پر لگا دیا جاتا ہے جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ افواج پاکستان ہمارے لیے جان قربان کرتے ہیں اگر کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو سب تنقید کرتے ہیں اپنی بھی خود احتصابی کریں کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں جو مرضی کہتے رہیں اور ریگولیٹر ریگولیٹ بھی نہ کریں انہوں نے مزید اماغس دیئے کہ عدالتوں سے نلیف کی امید نہ رکھیں یہ عدالت کا استحقاق ہے ہر شہری محب وطن ہے کسی کے پاس سرٹیفیکیٹ دینے کا اختیار نہیں بیان دیں کہ کوئی محب وطن ہے کوئی نہیں پھر آپ کہتے ہیں انہیں کھلی چھٹی دے دیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ افواج پاکستان سے متعلق ایسا بیان دے کر کہ آپ ان کا مرال ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ افواج پاکستان میں کوئی محب وطن نہیں ہوگا ان کا کہنا تھا جو کچھ کل کہا گیا اس کا کوئی جواز پیش کیا جا سکتا ہے جب آپ پبلک میں کوئی بیان دیتے ہیں تو اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرہ کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں تقاریر اور بیانات ریگولیٹ کرنے کا حکم دیتے ہوئے عمران خان کی درخواست نپٹا دی یاد رہے کہ پیمرہ نے عمران خان کی برائراز تقریر نشر کرنے پر پابندی آئیت کی تھی جسے چیئرمن پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا